موسیقی یہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا سرکستان یا اگل واقعی ودگئی مختاریہ گزشتر اس قوم نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آفیشل مدارستان میں لگا سرکست دیکھا جس میں داروان کے نظریہ ارتکا کہ جیتی جاگتی محضب مثالیں دست و گریبان نظر آئیں پوسٹ بجٹ اجلاس میں حالیہ اپوزیشن لیڈر اور سابقہ خادم اعالہ شہباز شریف کی تقریر کے دوران شور شرابے اور ہلڑ بازی سے قوم کی قسمت لکھنے والے ان دانشوروں نے وہ ہلڑ بازی مچائی کہ لفظ شائستگی پر سے ہی اعتبار اٹھ گیا ناجانے بچپن کی کن ناسودہ خواہشات کے بنا پر بجٹ کوپیوں سے جہاز بنا کر اڑاتے رہے یا دنیا کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ ہم ایم این ایس تو بن گئے مگر ہم جیسے ہیں ویسے ہی رہیں گے تمیز و تیذیب کی دھجیاں اڑاتی اس کاروائی میں وہ دنگل سجایا گیا کہ الامان و الافیز رہی سعی قصر کھلے عام گالم گلوش نے پوری کر دی سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو سے یہ تماشا لائیو نہ دیکھ سکنے والوں کو بھی پتا چل گیا کہ کون کتنے پانی میں ہے پی ٹی آئی کی ایم این اے علی نواز آمان نے وہ زمان استعمال کی کہ میرے بس میں ہو تو ان کی زبان بند کر دوں لیکن بجائے اس کے کوئی معذرت سامنے آتی یا حکومتی ارکان اس حوالے سے تھوڑی سی شرمندگی ظاہر کر لیتے الٹا ٹی وی سکرین پر آ کر ایسی مظلومیت کا رونا گانا گایا گیا کہ سن کر کان پک گئے ایک دوسرے کو ماں و بہنوں کی عزت کا درز دینے والے حکومتی ارکان کیا کھلے عام گالم گلوش کرنے والے اپنے رکنے اسیملی سے جواب دے ہی کریں گے مقام شرم بجٹ دستاوید سے آنے والی چوٹوں کو گولیوں سے زیادہ خطرناک بنا کر پیش کیا گیا ملیقہ بخاری صاحبہ اپنے ہی کسی کے ظلم کا شکار ہوئی اور تو فہیم خان بھی انگلی کٹا کر شہیدوں میں شامل ہونے کے لیے تیار ہو گئے اس قوم کو واقعی میں لولا لنگڑا اور کانا سمجھ لیا گیا ہے کہ واقعی شاید ان کی یہ تھیٹر گری کسی کی نظر میں نہیں آئے گی وزیر سائنس اینٹ ٹیکنالوجی اور بنی گالا شہد لے جانے والی سرکار سمیت دیگر کی مسکراتیں کیمری کی آنکھ میں قیعت ہیں دیکھنے والے جب چاہیں ٹیوٹر پر جا کر دیکھ سکتے ہیں وزیر تعلیم شفقت محمود اور اپنے ہینڈسوم وزیر آزم کی ایک مسکرات سے سارے مسائل بھول جانے کا نسکہ کیمیا بتانے والی زرتاج گل کے اندر کا کھلنڈرہ بچہ بھی خوب کھل کر سامنے آیا جب دونوں کسی ماہر سازندے کی طرح خاص دھمک سے بجٹ دستاویز ڈیسک پر دے مارتے اور پھر ایک دوسری کی جانے فخری انداز سے دیکھتے کرونا سے صحتیابی پانے والے وزیر تعلیم تو ماسک کی آر لیے ہوئے تھے لیکن زرتاج گل صاحبہ کی بلی مار کا مسکراہت تو سب نے دیکھی یہی حال بیشتر لیگیوں کا بھی تھا یہاں مقصد شہباز شریف کی تائید ہرگز نہیں جنہیں لگتا ہے کہ عمران خان نہ ہوتے تو پاکستان ترقی کی شارعہ پر دنیا کے تیز ترین ایٹلیٹ کا اعزاز رکھنے والے یوسین بولٹ کو بھی پیچھے چھوڑ چکا ہوتا لیکن اس بات کا جواب دے کون ہوگا کہ حالیہ بجٹ میں حکومت نے ایک بار پھر آمدنی کا حدف حاصل کرنے کے لیے بلا واسطہ ٹیکسوں پر انحصار کیا ہے جو کہ ٹوٹل ٹیکسوں کا سکسٹی سیون پرسنٹ بنتا ہے ایک لیٹر پیٹرول پر جتنا ٹیکس ایک امیر آدمی کی جیب سے جا رہا ہے اتنا ہی ایک غریب موٹر سائیکل سوار کی جیب سے بھی جا رہا ہے ایک بات تو تیہ ہے اقتدار میں بیٹھے چہرے کوئی بھی ہوں ان کو عوام کے دکھ در سے کچھ لینا دینا نہیں ہے ان کا مقصد اپنے حکومت کے روزے اول سے لے کر روزے آخر تک تمام نائلیوں کا ذمہ دار گزشتہ حکومتوں کو ٹھہرانا ہے ہاں یہ الگ بات ہے تبدیلی سرکار والوں کی گل سب سے ود گئی ہے ان کے عاشق و شہباز کے آگے نون لکھ کے دانیال اور تلال کیا بیشتے ہیں اور اگر ہم بات کریں مایوس عوام کی تو ان کو بھی سوشل میڈیا کی ٹرک کی بطی کے پیچھے لگا دیا گیا جہاں اپنوں کے لیے تو محبت کے پھول بکھیرے جاتے ہیں اور مخالفین کے لیے گندی زبان استعمال کی جاتی ہے مخالفین